ڈبلیو ایچو اور تمام ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس ان لوگوں کے متاثر کرتا ہے جن کا ایمیون سسٹم قوت مدافعت کمزور ہے ہم کیا کریں اپنی قوت مدافعت کو بڑھا لیں بس اور اتمنان رکھیں جو رات قبر میں لکھی ہے دنیا میں نہیں آنی چاہے آپ کو کوئی وائرس لگے چاہے نہ لگے جو رات قبر میں لکھی ہے موت کا سبب کوئی بیماری نہیں کوئی وائرس نہیں موت تو اپنے وقت پر آ ہی جانی ہے اللہ ایمان کے ساتھ لے کر آئے تو ہم آخرت کی فکر کریں گے تو یہ فکر ہماری کم ہو جائے گی تاہم قوت مدافعت کو بڑھانے کے دیکھیں اللہ نے صبر کا کہا ناماز کا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی دعائیں ہمیں بتا دی ہمیں کیوں پریشان ہونا اب رہ گیا مسئلہ قوت مدافعت کو بڑھانا تو وہ بھی نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہمارے پاس تو ہر چیز موجود ہم بلا وجہ پریشان غور کیجئے ایمیون سسٹم کو انہانس کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اس میں ایک بہترین چیز کالونجی ہے یہ کالے دانے جو آتے ہیں کالونجی یہ بہترین چیز ہے میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے جو انسان کی کیمسٹری ہے کالونجی کی کیمسٹری کالونجی کی کیمسٹری بھی وہی حدیث سنیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کالونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے ہم یہ بات سن کے کہیں گے سبحان اللہ یقیناً بے شک اس طرح کے الفاظ ہم کہیں گے لیکن ان الفاظ کو کہنے کے بعد درست سنیے کیا کبھی ہمیں سر درد میں کالونجی یاد آئی پیٹ کی کسی بیماری یا پاؤں کی کسی تکلیف میں ہمیں کالونجی یاد آئی گویا سر سے لے کے پاؤں تک کوئی تکلیف آئی کبھی ہمیں کالونجی یاد آئی کتنی ہم روز کھاتے ہیں تو ہمارا عمل کیا ہے نبی نے تو ہمیں سب بتایا ہوا ہے اور غور کیجئے پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا آج اگر کوئی غیر مسلم میڈیکل سائنس کا بندہ کوئی دوائی بتا دے جی یہ دوائی میں نے اجاد کی ہے اور یہ کرونا یا فلان وائرس یا فلان بیماری کے لیے ہے ہم ادھر چل پڑتے ہیں ہمارا پچاس سال کا معزیز بات کا گواہ ہے بعد میں دس بیس سال بات پتا رکھتا ہے جی وہ تحقیق غلط تھی وہ کہتے ہیں اب یہ نہ کھاؤ تو اب وہ کھاؤ جو ان کی تحقیق سے ہم نے کھائی بیس سال بات وہی منع کر دیتے ہیں کہ مت کھاؤ پھر ہم جب ان کی بات کو سنتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے پیچھے چلتے ہیں نہیں معلوم وہ کردار کا کیسا ہے سچا ہے جھوٹا ہے کیا ہے کچھ نہیں پتا نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن کلونجی کا استعمال کتنا تو ہم روزانہ کی بنیاد پر زندگی کا حصہ بنائیں کلونجی کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں اب کلونجی لیں کتنی مقدار میں اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں پانچ دانے سات دانے لے لو جو لیتے ہیں نا وہ بھی پانچ سات دانے سے زیادہ لیتے ہوئے گھبراتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا گرم ہوتی ہے جی ارے خدا کے بندو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے ہمیں یہ چاہیے ہم کوشش کر کے روزانہ ہاف ٹی سپون کلونجی کا استعمال کر لیں کھانے میں ڈال لیں ڈائرٹ کھا لیں شہد میں ڈال کے کھا لیں یا اس کا کعوہ بنا لیں بھئی اگر کسی کو روزانہ کلونجی آدھا ہاف ٹی سپون چائے کا آدھا چمچہ تقریباً تین گرام ہے اتنی میڈیکل سائنس بتاتی ہے روز کھا سکتے ہیں اگر کسی کو اتنی نہیں کھائی جا رہی ایک دن چھوڑ کے کر لیں استعمال میں تو لائیں اس سے کیا ہوگا ہمارا قوت مدافعت ہمارا ایمیون سسٹم انہانس ہو جائے گا مسئلہ کوئی نہیں تو یہ تو نبی نے ہمیں چودہ سو سال پہلے بتایا ہے ہم اس کی طرف آئیں اور خالی یہ ہی نہیں بتایا اور بھی بہت کچھ بتایا ایک دوسری چیز ہے حلدی ہم حلدی کا استعمال کریں حلدی کو دودھ میں ڈال کر استعمال کریں بہترین اور اس کا مستقل استعمال بہترین انٹی بائٹک بھی اور بہترین اس کے فائدے ہیں آج تو بقاعدہ اسٹار ورگ جو کافی والے ہیں پانچ ڈالر یا دس ڈالر میں دودھ حلدی سیل کر رہے ہیں تو ہم اس کا استعمال کریں ہمارے قوت مدافعت مضبوط ہو جائے گی پریشانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں حدیث میں علاج موجود تیسری چیز ہے خجور ہم خجور کو تین دانے پانچ دانے سات دانے روز کھائیں چالیس چالیس دن کھانے کو نہیں ہوتا تھا خجور کھاتے تھے دودھ پیتے تھے زندگی گزرتی تھی پورے مدینہ میں کوئی ہسپٹل نہیں کوئی کلینک نہیں کوئی حکیم نہیں ایک حکیم کہیں سے آگیا اسے پتہ لگا ادھر حکیم کوئی نہیں ہے مکالنہ کا میری دکانداری بڑی چلے گئی کئی دنوں کے بعد جب کوئی اس کے بعد مریض نہ آیا بڑا پریشان نبی خدمت میں آیا یا رسول اللہ ادھر تو کوئی نہیں آتا فرمایا ہے کہ بھئی ادھر یہ بیماری نہیں ہوتے کہ جب بھوک لگتی ہے زیادہ تیز بھوک میں کھاتے ہیں ذرا سی بھوک ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں ان کی قوت مدافعت بہت اچھی ہے وہ بیچارہ وہاں سے کئی اور چلا گیا ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں ہم اوور ہیٹنگ سے اپنے آپ کو بچائیں تو خجور کی پابندی کریں اور ایک اور چیز عصابی قوت کو بہترین کرنے کے لیے تمام قسم کی عصابی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین مشروب لے لیجئے اس کا نام ہے نبیز نون با یا اور آگے زال نون با یا زال نبیز یہ صحابہ کرام کا مشروب تھا صحابہ کرام کی فیورٹ جو ہے نا یہ ڈش تھی کیا سی ہے یہ آپ پانی کے اندر تین یا پانچ یا سات خجوریں ڈال دیجئے یا کشمش ڈال دیجئے آٹھ دس گھنٹے کے بعد بارہ گھنٹے کے بعد وہ پانی بھی پی لیجئے کھجور بھی کھا لیجئے اس کو مستقل استعمال کیجئے ہر قسم کی عصابی کمزوری دور ہوتی ہے بلکہ مردوں کے لیے ہر طرح کی قوت کا ذریعہ بنتی ہے اور عورتوں کے لیے بھی بنتی ہے خاص طور سے جن کے کوئی عصابی کمزوری ہے اس کو پابندی سے استعمال کریں دیکھیں اس کی برکتیں کتنی ہیں اور قوت مدافعت ایمیون سسٹم بھی ہمارا بڑھے گا تو ہم اس کی طرف آئیں نبیس کی طرف آئیں اس کے علاوہ سیب کا سرکا یہ بہترین چیز ہے اس کے علاوہ شہد شہد بہترین چیز ہے ہم روز آنا کوشش کر کے ایک چمچہ جو شہد استعمال کریں پانی میں ڈال کے کریں ڈائریکٹ لے لیں نہار مو لے لیں روز اب شہد کی ایک ترتیب بنائیں انشاءاللہ اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے انٹی بیکٹیریا بھی ہے بے شمار اس کے فائدے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے تلبینہ تلبینہ بھی سنت ہے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائی علیہ السلام کو فرمایا کہ تھک جاتے ہوں فرمایا تلبینہ کا استعمال کریں اس کی ریسپی ہر جگہ مل جاتی ہے آسان چیز ہے تلبینہ کا استعمال کریں سب کچھ حدیث میں موجود نبی علیہ السلام کی محبوب دعائیں اور محبوب کی بتائیوی محبوب غزائیں یہ ہمارے لئے علاج ہے ہم اس طرف آ جائیں اس کے علاوہ حجامہ کیپنگ تھرپی اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے جو آج سائنس بتاتی ہے وہ کیا ہے اس کا کام ہی اصل یہ ہے کہ یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے جسم سے خراب خون کو نکال کے انسان کی ایمیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے ہمارے لئے ایک اور آسانی یہ بھی حدیث سے ہمیں مل گئی تو ہم اس کے لئے بہت کوشش کرنے والے بنیں ان چیزوں کو اس کے علاوہ منقع منقع ہم روزانہ دزدزانے کھالیں صبح دوپیر شام پانچ پانچ کھالیں آسانی سے ملتا ہے منقع سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی تھکن کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے میں الحمدللہ روز کھاتا ہوں دن خوب ذمہ داریاں ہیں بھاگ دوڑ ہے کام ہیں اور جس دن منقع بھول جاتا ہوں اس دن کچھ محسوس ہوتی ہے ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا تھکن کس چیز کا نام ہے منقع آپ روز کھائیے ریڈ سیلز منقع سے بنتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جائیں بہت مہنگی دوائیں آپ کو بتا سکتے ہیں تو ریڈ سیلز بنانے کے لئے منقع کھائیے دیکھئے اس کے کتنی برکتیں آپ کو ملتی ہیں اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت لوگ ڈاؤن میں گھر بیٹھیں بھئی ہر نماز کے ساتھ ایک سفارہ آدھا سفارہ قرآن پڑھ لیں روز دو تین سفارے قرآن پڑھ لیں وَشِفَاءُ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ پورا قرآن شفا ہے پوری قرآن مجید کی تلاوت کوئی سورت سب میں شفا ہی شفا ہے اس کو ہم پابندی سے تلاوت کریں اور قرآن مجید کی ایک سورت اس کا نام ہی سورہ شفا ہے ایک نام ہے سورہ فاتحہ اس کا ایک نام سورہ شفا ہے اس کو پڑھیں ایک دفعہ یا تین دفعہ یا پانچ دفعہ پڑھ کر کبھی پانی پہ دم کر دیں کبھی کھانے پہ دم کر لیں وہ پی لیں کھا لیں اتنی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ان تمام چیزوں کی فکر کریں جن سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور وہ تمام غزائیں جن سے انسان بیمار ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے قوت مدافعت خراب ہوتی ہے کم ہوتی ہے ان کو چھوڑ دیں وہ کون سی غزائی ہے زیادہ تر یہ جو کیمیکل سے بنی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ جو پروسس فوڈ ہیں سب ڈاکٹر بنا کرتے ہیں یہ جو ڈرنکس ہیں ایسے جو کیمیکل کے بنے ہوئے ہیں ڈبو میں آتے ہیں ٹیٹرہ پیک میں آتے ہیں اب ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو قوت مدافعت جو ہے وہ باقی رہے گی کم نہیں ہوگی ان چیزوں سے کم ہوتی ہے حدیث کی چیزوں سے بڑھتی ہے تو ہم ان چیزوں کا احتیاط کریں استعمال کریں اللہ تعالیٰ خیر فرما دیں گے اس کے علاوہ مسواق کا استعمال یہ بہت بہترین ہے اس کا صفائی سے بھی تعلق ہے اور اس کا صحت سے بھی تعلق ہے اس کو ہم پابندی سے کے ساتھ کریں اور آخری بات ڈپریشن سے اپنے آپ کو بچائیں نیند کو پورا کریں نیند پوری رکھیں اور ڈپریشن سے اپنے آپ کو بچائیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو میڈیا سے دور رکھیں جتنا اپنے آپ کو میڈیا سے دور رکھیں گے اتنی آپ کو کرونا کی انفرمیشن کم آئے گی اتنی زندگی سکون میں گزرے گی کر کے دیکھ لیجئے میں کئی لوگوں سے ملا ہوں جو ہر وقت خبروں پر رہتے ہیں پریشان ایک ایک ہفتہ ہو گیا گھر سے نہیں نکلتے بالکل ڈرے ہوئے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور جو لوگ میڈیا کا کم استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جن کے پاس انڈروائیڈ موبائل نہیں ہے انٹرنیٹ کی فیسیلیٹی نہیں ہے ان کے چہرے پر سکون ہے